محمد دائیف کی موت کا سسپنس ختم ہو گیا ہے حماس کے الکسام بریگیٹ کے پرموک دائیف کو مارنے کا دعویٰ جولائی میں ہی کیا گیا تھا لیکن نہ تو آئی ڈی ایف نے کوئی ثبوت دکھایا اور نہ ہی حماس کی طرف سے کوئی بیان آیا اب پتہ چلا ہے کہ حماس نے دو لوگوں کو جاسوسی کے آروپ میں ٹارگٹ ٹوچر کیا اور دونوں پر اسرائیلی ایجنسیوں کو دائیف کی جانکاری دینے کا آروپ ہے اور اس خبر کے بعد صاف ہو گیا کہ حماس مان چکا ہے کہ دائیف مارا جا چکا ہے محمد دائیف زندہ ہے یا مارا گیا اس سوال پر اب بیرام لگ گیا ہے حماس نے کبھی نہیں مانا کہ دائیف مارا گیا لیکن اب جو ریپورٹ آئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حماس کو یقین ہے کہ دائیف مارا جا چکا ہے ریپورٹ کے مطابق حماس نے دو لوگوں کو ٹارچر کیا ہے دونوں پر دائیف کی جانکاری دینے کا شک ہے حماس نے دائیف کی موت کی بات مان لی ہے دائیف کی موت جولائی کے مہینے میں ہی ہو گئی تھی تب ہی اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا تھا کہ دائیف کو مار دیا گیا ہے لیکن حماس کی طرف سے اس کی پشتی نہیں ہوئی تھی تیرہ جولائی دو ہزار چوبیس جگہا گازا یہ وہی ویڈیو ہے جسے آئیڈی اپ نے جاری کیا تھا دعویٰ تھا کہ الکسام کے چیف محمد دائیف کے چھپے ہونے کی خوفیہ جانکاری ملی تھی جس کے بعد حملہ کیا گیا اسرائیلی سینہ کو موساد نے جانکاری دی تھی محمد دائیف علمواصی کی کیمپ پہ چھپا تھا اس کے بعد تیرہ جولائی کو علمواصی کی سرنگ پر حملہ ہوا آئیڈی اپ کے جیٹ نے ٹھیک بنکر والی جگہ پر بم گرایا لیکن اس کے دائرے میں کئی لوگ آ گئے کل نبے لوگوں کی موت ہوئی آئیڈی اپ کے دعوو کے بعد سعودی عرب میڈیا میں دائیف کے مارے جانے کی کئی رپورٹس آئیں لیکن حماس کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا دائیف سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا حماس کے ٹاپ نیتائے سمائل ہانیا کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا سب سے کھنکھار الکت سام بریگیٹ کی کمان سمحل رہا تھا یہ اسرائیلی سینہ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ تب نہ ہانیا مارا گیا تھا اور نہ ہی سنوہ اسرائیل کمیشن جاری اور آئیڈی ایف اپنے دشمنوں کو چن چن کر ختم کر رہی ہے اب آئیڈی ایف اور شن بیٹ نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے ٹاپ ادھکاری اس الڈین کساب شکروار کو دکشنی گازا پٹی میں ایک ہوای حملے میں مارا گیا کساب حماس کے راجنیتک بیورو کے انتم سدسیوں میں سے ایک تھا کساب راشتریہ سمبندوں کے پرمک کے روپ میں کام کر رہا تھا حماس اور دوسرے سنگٹھنوں کے بیچ کساب تال میل رکھنے کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے ایک اور دشمن کا صفایہ کر دیا ہے سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سات اکٹوبر کے حملے میں شامل نخبہ فورس کے ایک لڑاکے کو مار دیا گیا اسرائیلی سینہ نے البوریجی علاقے میں ڈرون سے حملہ کیا جس میں حماس کے کئی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن لیبنان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سیویلین پر حملہ کیا حملے میں چھے لوگوں کی موت کا دعویٰ ہے البوریجی سینٹرل گازہ کا علاقہ ہے دس سے ادھیک امارتیں بھی نشت ہو گئی اسرائیلی سینہ پر پولیو کھیندر پر حملے کا آروپ لگا ہے اسرائیلی حملے میں چار بچوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک انڈرگراؤنڈ ہتھیار فیکٹری کا کھلاسا کیا ہے بھیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بارش